ویورز آج کال حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نئی سکیم میرا پاکستان میرا گھر لوگ آسٹ ہاؤسنگ سکیم کا آغاز ہوا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی ڈیٹیلز ایسی ہیں جو لوگوں کو نئی مل رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے مجھے پرسنل میں بھی ریکویسٹ کی اور بہت سے لوگ مجھ سے اس کی بارے میں ڈیٹیلز دینا چاہ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں جس میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اچھی طرح شیئر کر دوں تاکہ جو لوگ مجھ سے کنیکشن میں ہیں یا نہیں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ان کو اس کی ساری ڈیٹیلز شیئر ہو جائیں تو میں آپ کو اس کی ساری کمپلیٹ ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو حکومت نے اس کو تین ٹائرز میں ڈیفائن کیا ہے ٹائر ون، ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری جو ٹائر ون اور ٹائر ٹو ہے اس میں جو حکومت نے گھر کی ویلیو رکھی ہے وہ تھائٹی فائیو لیک رکھی ہے لیکن اس میں جو میجر ٹیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائر ون ہے اس میں جو فائننسنگ لیمٹ ہے وہ ٹوئنٹی سیول لیک ہے جبکہ ٹائر ٹو میں تھائٹی لیک ہے اب آپ سوچیں گے اکر یہ ایک چیز ہے تو اس میں ڈیفرنس کیوں ہیں تو ویرز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو میجر ڈیفرنس ہے جو حکومت پاکستان کے طرف سے ایک نئی اتھارٹی ڈیویلپ کی گئی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیویلپنٹ اتھارٹی جو نیا پاکستان کے اپنے پروجیکٹس ہیں ان میں ٹوئنٹی سیون لیک اور جو اس کے علاوہ پروجیکٹس ہیں اس میں آپ کو تھرٹی لیک تک ہماؤنڈ فائنانس ہو سکتی ہے یہ تو اس میں میجر ہو گیا جو تیسری چیز ہے جو ٹائر تھری ہے اس میں آپ کو اپ ٹو سکسٹی لیک یا سکس ملین تک کی پراپرٹی دیکھنی ہے اس کے اوپر آپ کو فائیو ملین یا ففٹی لیک تک فائنانسنگ کی جائے سکے گی حکومت پاکستان کی طرف سے اور ڈیفرنٹ بینک ڈیفرنٹ پرانچیز اس چیز کو ڈیل کر رہی ہیں تو آپ کو ایک اچھی انفارمیشن کے لیے یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد بھی کچھ کوششن ہیں تو آپ کمیٹ باکس میں یا پرسنل فیس بک پہ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اچھا گر اس کی انٹرسٹ ٹریٹ کی بات کی جائے جو نیا پاکستان ٹائر ون ہے اس میں آپ کو پہلے فائیو یئرز تک جو آپ کو پیسے فائنانس ہوں گے وہ آپ کو فائیو پرسنٹیج پہ اور جو اگلے پانچ یئرز کے ہوں گے وہ سیون پرسنٹیج پہ ہوں گے مطلب ایک لاکھ پہ اینول پانچ ہزار اور اگلے پانچ سال کے لیے ایک لاکھ پہ اینول سات ہزار جو آپ کے پلان کٹنے ہو رہا کر وہ دس سال سے اوپر جائے گا تو آپ کو جو ریٹ ہے ون ہئر کائبور کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ پلس ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ جو اس ٹائم ہوگا اس کے مطابق اماؤنٹ چارج کی جائے گی ٹائر ٹو میں آپ کو پینتیس لاکھ تاکی بیلڈنگ یا کوئی بھی ایریا دیکھنا ہوگا اس میں سے آپ کو تھرٹی لاکھ کی فائننسنگ ہو جائے گی پہلے پانچ سال میں آپ کو پانچ پرسنٹ ریٹ دوسرے پانچ سال میں سات پرسنٹ ریٹ اور جبکہ ٹین ائر سے زیادہ ٹین ائر کی صورت میں آپ کو ون ائر کائبور پلس فور پرسنٹ ریٹ چارج ہوگا یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو نیا پاکستان دیولپمنٹ ہاؤسنگ تھارٹی کے انڈر نہیں آتے اگر آپ نیا پاکستان کے پروجیکٹ میں جائیں گے تو آپ کو ون ائر کائبور پلس ٹو پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ چارج ہوگا جبکہ اگر آپ ٹائر ٹو میں لائی کر رہے ہیں تھرٹی فائیو لاکھ کی آپ کی جو بیلڈنگ ہے اس میں سے تھرٹی لاکھ تک آپ کو فائننسنگ ہوگی اس پہ پہلے پانچ سال پانچ پرسنٹ اگلے پانچ سال سات پرسنٹ اور اس کے بعد ون ائر کائبور پلس فور پرسنٹ ریٹ چارج ہوگا یہ ہو گیا ٹائر ٹو اب آپ کو بتاؤں ٹائر ٹری کے بارے میں ٹائر ٹری وہ ہے جس میں آپ کو ساٹھ لاکھ تک بیلڈنگ یا کوئی بھی گھر دیکھنا ہے اس میں سے آپ کو دس لاکھ روپے خود ڈالنے پڑیں گے ففٹی لاکھ تک آپ کو گورنمنٹ یا بینک فائننس کرے گا اور اس پہ جو آپ کا ریٹ ہوگا پہلے پانچ سال کے لیے سات پرسنٹ چھے سے دس سال کے لیے نو پرسنٹ اور اگر آپ دس سال سے اوپر جاتے ہیں تو اس کا ریٹ کائی بور پلاس فور پرسنٹ ہو جائے گا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کائی بور ایک انٹر بینک آفرڈ ریٹ ہے جو کسی بھی لون یا مارکیٹ کے کسی بھی ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں سٹیٹ بینک کی طرف سے یہ ریٹ اناؤنس کیے جاتے ہیں اور یہ ٹائم ٹو ٹائم کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں تو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے وہ کس پراپرٹی پہ یہ لون لے سکتے ہیں تو یہ لون صرف اور صرف ریزیڈنشل پراپرٹی پہ آپ کو ملے گا کوئی بھی کمرشل پراپرٹی آپ اس کے لیے نہیں دیکھ سکتے یا کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو کسی بزنس پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہوگی اس پہ آپ کو یہ فائنانسنگ نہیں ہوگی اور کوئی گھر بنانے کے لیے یا نیا بنا ہوا گھر وہ آپ خرید سکتے ہیں کسی پلاٹ کے لیے آپ کو یہ لون کی فائنانسنگ کی فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہوگی آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جو ایلیجبل پرسن ہے اس کے لیے کون سے لوگ لے سکتے ہیں کون سے نہیں تو اس کی کچھ حکومت نے ڈیفائن کی ہیں لیمٹس وہ میں آپ کو ڈیٹیئرز میں سمجھا رہا ہوں آپ سیلیڈ پرسن ہیں یا بزنس کلاس میں ہیں دونوں صورتوں میں آپ اس کے لیے ایلیجبل ہیں اگر آپ نوکری کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں تو اس کا ٹنیور منیموم پانچ سال سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ نے نئی جاب سٹارٹ کیے یا نیا بزنس سٹارٹ کیے اس کو پانچ سال مکمل نہیں ہوئے تو آپ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہیں ناظرین جو ٹیک ہوم انکم ہوتی ہے آپ کی گراس انکم میں سے جو آپ کے اگر آپ کی کوئی پہلے لائیبلٹیز ہیں وہ لیس کر کے جو آپ کی انکم ہوتی ہے اس کو ٹیک ہوم انکم کہا جاتا ہے اگر آپ کی ٹیک ہوم انکم پچیس ہزار سے زیادہ ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجبل ہیں اگر آپ کی انکم اس سے کم ہے تو آپ یہ پلان حاصل نہیں کر سکتے تو ایج لیمٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی ایج پچیس سے لے کے ساٹھ سال تک ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں پر ناظرین پچیس تو سٹارٹنگ ہوگی ساٹھ کو میں کلیر کرتا چلوں کہ ساٹھ سال وہ لیمٹ ہے کہ اگر آپ چالیس سال کی عمر میں ہیں اور بیس سال کا پلان لے رہے ہیں پھر تو آپ ساٹھ سال تک لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ پچاس سال کی عمر تک ہیں تو آپ پچاس سے ساٹھ سال صرف دس سال کا پلان لے سکتے ہیں اس سے زیادہ لمبا پلان اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں ناظرین اس میں کچھ لیمٹیشنز ہیں اس فائنانسنگ کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو جو گھر اگر نیا بنا ہوا گھر ہے تو وہ فرسٹ آنر سے آپ پرچیس کر سکتے ہیں اور ہر شخص صرف ایک دفعہ اس فیسلیٹی کے لیے اپلائی کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے کوئی شخص ایک دفعہ لے کے دوسری دفعہ نہیں لے سکتا اس کو آپ صرف کنسٹرکشن یا نئے بنے ہوئے گھر کے لیے لے سکتے ہیں پلارٹ کی پرچیس کے لیے آپ کو یہ فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے ناظرین یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز کو اپلیکنٹ کو اپلیکنٹ ناظرین وہ ہوتا ہے کہ ایک مین اپلیکنٹ ہے اس کے بیک اینڈ پہ ایک دو یا تین بندے تو اس میں جو گورنمنٹ نے ان کو لیمٹ دیا ہے وہ آپ چار کو اپلیکنٹ اس پلان میں اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں مطلب ایک مین آگیا آپ کے اگر والد صاحب ہیں وہ فورٹی فائیو یا ففٹی یئرز کے ہیں وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ان کا کوئی بیٹا یا بھائی جو پچیس سال سے زیادہ عمر کا ہے تو وہ اس کے لیے ان کا کو اپلیکنٹ بان سکتا ہے یا اس کی میسیز تو ایک بندے کے چار کو اپلیکنٹ ہو سکتے ہیں اور میکسیمم چار ہیں اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کو اپلیکنٹ آپ کے نہیں ہو سکتے اور کو اپلیکنٹ کی بھی سیم ریکوائرمنٹ ہیں جیسے مین اپلیکنٹ کی ہوگی تو ناظرین اس کے بہت سے ڈیفرنٹ بینک برانچے سے آپ کو فارم آویلیبل ہوں گے میں جوٹی تقریبا سارے بینک کر رہے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو مزید کوئی ڈیٹیل چاہیے اس بارے میں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور مجھے میسیج کیجئے گا میں آپ کو مزید ڈیٹیل شیئر کر دوں گا اور میں نے کوشش تو کیے اس ویڈیو میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ تک مہچا دوں لیکن پھر بھی لوگوں کے کچھ کوششنز ایسے ہوتے ہیں جن کے آنسر یقینن میں اس ویڈیو میں نہیں دے سکا تو اگر آپ کے کوئی کوششن ہے کوئی آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو آپ پرسنل میں میسیج کر دیں کمنٹ باکس میں میسیج کر دیں تو میں آپ کو کوشش کروں گا جتنی زیادہ ڈیٹیلز پروائیڈ کر سکتا ہوں پروائیڈ کر دوں گا اس دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ کامیابیوں کا امرانیہ دے اور دشمن کی بری نظر سے بچائے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ